آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں اس وقت ان کے چاچا محاویر فگاٹ ہمارے ساتھ آج تک پر لائف جڑ رہے ہیں محاویر جی ہم سب وینیش کے ساتھ ہیں پورا دیش وینیش کے ساتھ ہیں آپ کے پریوار کے ساتھ ہیں ایک پریوار جس نے کشتی کے نام اپنی پوری زندگی کر دی جتنے ہم لوگ سطبد اور سن ہیں اتنے ہی آپ لوگ بھی ہوں گے کیا کہیں گے آپ کیا جانکاری آپ تک پہنچی ہے کہ آپ کی وینیش جی سے بات ہو پائی ہے کیا کچھ پتا چل پایا ہے آخر میں سو گرام کا کیا اندازہ نہیں ہو پایا تھا یا کیا وجہ رہ گئی دانیواد کرتا ہوں وقت آج تک چینل کو میں جو آپ نے دونوں جو ساری دنیا کو سچائی بتائی اور آپ بتا رہے ہیں پہلے تو جو اس کا جو کل ایمینٹ کا جو کشتی تھی اس میں جو اس کا وجہ صحیح تھا اس نے بڑی بائٹھ کری اور پہنچ گی تو بڑی خوشی تھی یہاں جو پترکار میڈیا ٹی وی جنوڑا کافی تھے جو کشتی اس کی جو کشتی دیکھیں پھر آکی کا میں سے بھی دیکھا بہت بڑیاں لے گیا سبھے یوں تھی جو سکول مالا پٹا کے جو مٹھائیوں پرپند کر رہا تھا بہت خوشی تھی سارے گام کو وہ آنڈ کو تیوی دیکھ رہے تھے لیکن سبھے جو آٹھ نو بجی جو سوٹنا جو آئی ابھی ڈسکوالیفائی کرتی جو نو بجن سو گراند زیادہ ہے تو بیس اس کے بعد بڑی دوک ہویا بڑا افسوس ہویا آپ خود بھی کشتی سے ہی جڑے ہوئے ہیں کیونکہ تین کل انہوں نے میچز کھیلے جس میں انہوں نے جپین کی یوی سساکی کو رہا ہے جو کی چار بار کی ورلڈ چیمپین ہے مطلب لگا پچھلی بار کی اولیمپک کی بھی چیمپین ہے اس کے بعد انہوں نے یوکرین کی پلیئر کو ہرائیا اس کے بعد انہوں نے کیوبا کی پلیئر کو ہرائیا صبح میں ان کا وزن لگ بھگ 49.9 یعنی 50 کلو ہی تھا تو یہ بیچ میں کیا کھانا کھلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے شام ہوتے ہوتے ڈاکٹر بتا رہے ہیں وہاں پر کہ ان کا وزن 52.7 ہو گیا تھا محبیر جی دیکھئے اس میں ہاں میں آپ کو بولیا ہوں جو وزن کی بات ہے اس نے جو کی کیا کھایا ہے یا تو وہ ڈاکٹر بتا سکتے ہیں یا کوچ بتا سکتے ہیں کیوں جو کشتی لڑتا ہے اس کا جو پچھلے دن تو وزن بڑھی ہا تھا اور جو نے صحیح وزن تھا رات رات تم ہیتنا وزن کیسے بڑھا ہے کیا کھلایا ہے یہ تو بھی نیس بتا ہے اور یہ وہ کچھ چیزیں وہ بتا ہے کہ اس کو ڈائیٹ میں کیا دیا تھا کیا نہیں دیا تھا کیوں وزن نہیں گٹیا اگر میرے پاس ہوتی تو اس کا میں جو بتا دیتا ہے میں راکتا میں کریا بھی ہے ان کا وزن سیٹ کریا ہے پھر اس سے پہلے جو وزن جانے سے پہلے اپنا خود اپنے ان کا اپنا وزن کرنا تھا کتنا وزن زیادہ اس کو جو مانتا ہوں کیوں جب اس کا وزن کنٹرول نہیں ہوا تھا کیوں نہیں ہے اس کو پر گھٹانا تھا کیسے نہیں کسی تو یہ ڈائیٹ میں کیا دینا شام کو خود نے کھوچنا سوچانا کیا کھلانا ہے ڈاکٹر نے دیکھنا تھا اور جو یہ تین ٹیم تین سب کو یہ چیز دیکھ نہیں محویر جی آپ نے خود ہی بولا کہ میں رہتا تو وزن سیٹ کر دیتا ایسا پہلے بھی میں نے کیا کئی طریقے ہوتے ہیں کچھ لوگ بال کٹا لیتے ہیں کچھ پانی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ایک لیٹر پانی میں مارا جاتا ہے لگ بھگ اتنا ہی وزن بڑھ جاتا ہے کلوگرام میں کیا کیا طریقے کیے جا سکتے تھے کئی طریقے ہیں جیسے دھوڑ کر کے پسی نہ نکالنا ہے یا جو پس جو اوپر جو ایسی کپڑا ڈالے جسے دنسری پسی نہ آئیں جو گھٹے سر پر ڈالے اور کافی پیٹی ہیں جو تھوک جو اندر سے باہر نکالی کڑی چیز داتن دو تو نیم کی داتوں یا کڑی چیز تھوک باہر نکالی جسے وزن کم ہو کئی طریقے ہیں دوڑکے ہیں جو شپریٹ ہیں جو بہنے چیئے ہیں پھر ڈائیٹ سب سے زیادہ ڈائیٹ کپر کنٹرو کھنے کیا کھانا ہے جسے وزن کنٹرو رہے وزن بڑے نہیں دوکٹر بتا رہے کہ رات بھر کوشش ہوئی تھی وزن گھٹانے کی لیکن یہ جو پوری ٹیم ہے جس میں ہم نے پوری ٹیم کا نام بھی اگر ہم اپنے درشکوں کو بھی دکھا دیں کیونکہ جو کوچ ہیں وہ ان کا نام اگر ہم ایک کر کے سارے جو کوچ اور ٹیم ان کے ساتھ تھی ان کا نام دکھا دیں گے میانگ سنگ جو کی وشششگے ہیں وہاں پر فیزیو کے اسی کے ساتھ جو ان کے پلیئرز ہیں لوگ تھے ان کے ساتھ اشوینی یہ دیکھئے وولیر اکوز جو کی کوچ ہیں ہنگریان ہیں یہ مہاویر صاحب اس کے بعد اشوینی پاتل جو کی فیزیو ہیں فوٹو کے ساتھ پوری ٹیم جن کا نام آج منسوب جی نے لیا وہاں پر کھیل منتری نے ون پیٹرک جو کی سٹرینٹ اور کنڈیشننگ ایکسپرٹ ہے میانگ سنگھ گریہ جو کی سٹرینٹ اور کنڈیشننگ ایکسپرٹ ہیں مہاویر جی یہ ساری ٹیم تو ونیش کی تھی ان کے ساتھ ہی تھی دیکھ جو ونیش ساتھ تھی زموار بڑھا 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 چھو چاہیے سب لوگ اس پر دھیان دے رہے لیکن میں آپ سے سپنا جاننا چاہیے چاہے جو سپارنگ پارٹنرز ہو یا کوچ ہو یا سٹرینگ اور فیزیو ایکسپرٹ ہو، فیزیو تھرپیسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، یہ سب ان کی نجی ٹیم کے ہی لوگ تھے نا، بینیشی ہاں ہاں بلکل ساتھ ریل کی جو مرضی کے وہ تھے، کچھ کا جو لگا رکھتے تھے سب سب محبیر جی، ان کی مرضی کے ہی لوگ تھے جو چنکر ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے بلکل جو چین کرتے ہیں، یہ کوچ پڑی ہیں، یہ فیزیو پڑی ہیں، یہ ڈاکٹر پڑی ہیں، وہ اس کے ایسا لگاتے ہیں لیکن میں تو کمی مانتا ہوں کوچ چیز کی، ان ڈاکٹر کی جو دس، دس، گیارہ وزے تک تو اس کا وزن صحیح تھا اور جو سیگن ٹائم اس کا وزن ایسا ہو گیا جو کلٹر نہیں ہویا تو اس کو کیا چیز کھلائی ہے کیا کھائی ہے تو سر بہو ڈاکٹر کو کوچ بتا سکتے ہیں اور وہ بینے سے بتا سکتے ہیں میری بینے سے بات نہیں ہوئی ہے، انہیں بات میں تو وہ میری صبح بات ہوئی تو جب میڈیکل میں تھی تو آپ کہہ رہے ہیں ان کی مرضی کی ہی ٹیم تھی لیکن کوچ کی کوئی چوک آپ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے وزن پورے دن میں ہی آپ سوچے کہ لگ بھگ دو کلو آٹسو گرام بڑھ گیا شام ہوتے ہوتے اور وہ ریورس نہیں ہو پایا یہ آپ کہہ رہے ہیں موٹے طور پر ہاں ہاں بالکل کیوں بڑھ ہے اس کا وزنی جنہا میں بس یہ جانا چاہوں گا ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یا آپ پر آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں کئی لوگ سازش، حریانہ کی بیٹی کی پیٹ میں چھوڑا گھوپا، الگ الگ طرح کی باتیں ابھی سے کہہ رہے ہیں کئی راجتک پارٹیاں کیا آپ ان آروپوں سے سہمت ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کھیل، کھیلاڑی اس کے بیچ میں بینا جانچ کے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے وینیش سے بات تو ہو جائے وہی بتائے گی نا پورا سچ دیکھو کیا ہے اس کے اوپر جو رانچ تکڑا میں گلت مانتا ہوں یہ جو نے اس کو ساجی نہیں یہ جو نے اس کو پتا ہے ہمارے کو پتا ہے اس کے پرناتی میں گلت مانتا ہوں آپ اس طرح کی بیانبازی کو غلط مانتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں دنیواد آپ کا محاویر فوگاٹ جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی بھتیجی پر پوری دیش کو گرب ہے جس طرح کی ہمت اس نے دکھائی ہے جس طرح کا ہوسہ دکھایا ہے جس طرح سے وہ کھیل رہی ہیں پورے دیش کی شب کامنائے ان کے ساتھ ہیں سب کا دل جیتنے میں وہ ہمیشہ کی طرح کامیاب رہی ہیں بہت دنیواد آپ کا محاویر فوگاٹ جی ہمارے ساتھ آج تک پر جڑنے دنیواد آپ کا چلو تو آپ محاویر فوگاٹ کو سن رہے تھے چاچا ہیں یہ اور ان کا یہ ماننا ہے کہ سازش کی بات کہنا صحیح نہیں ہے لیکن اگر کوچ کی طرف سے کوئی چوک ہوئی ہے تو اس پر جانچ ہونی چاہیے کہ آخر کن وجہوں سے یہ وزن اچانک بڑھا لگ بھگ دو کلو آٹھ سو گرام ایک دن میں اور پھر وہ گھٹایا کیوں نہیں جا سکا اسی کے ساتھ وہ ٹیم کی اکاؤنٹبلیٹی کر رہے ہیں لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ٹیم ہے جو اپنی مرضی سے جو وینیش کی مرضی سے ان کے ساتھ تھی اور کون سا کوچ بیٹر ان کے ساتھ رہے گا اس پر ان کی مرضی چلی تھی اب یہ پوری جو کہانی ہے ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں دراصل دیکھیں چھ اگس کو سبح مات سے پہلے جب وزن ہوا لگ بھگ پہلے دن جو ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے پلیئرز کو آدھے گھنٹے میں وزن ہوا ان کا 49.9 یعنی پچاس کلو سے لگ بھگ سو گرام کم ہی وزن تھا تین مائچز انہوں نے کھیلے شاندار مائچ کھیلے انہوں نے جاپنیز پلیئر کو ہرائیا انہوں نے یکرینین پلیئر کو ہرائیا انہوں نے کیوبن پلیئر کو ہرائے زبردست طریقے سے لیکن اس کے بعد شام ہوتے ہوتے دیکھیں ان کا وزن ہو گیا تھا 52.7 رات بھر محنت ہوئی لیکن سو گرام کی چھوک رہ گئی جس کی وجہ سے وہ باہر ہو گئی دیش ستبھد ہے یقین نہیں کر پا رہا دیش کا سپنا ٹوٹ گیا امیدیں چکنا چور ہو گئی پیرس اولمپک سے آئی اس تصویر نے آنکھیں نم کر دی جس بیٹی کی حمد پر بیتی شام تک دیش اٹلا رہا تھا وہ سپنا سو گرام زیادہ وزن پر ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ ہاتھ آشا نے پورے دیش کو سن کر دیا یقین کر پانا ہی مشکل ہے ونیش فوگاٹ کو پچاس کلو کیاٹگری میں سو گرام وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے فائنل مقابلے میں کھیلنے کے لیے ایوگ یہ گھوشت کر دیا گیا اس مقابلے میں کھیلنے کا مطلب تھا کہ بھارت کی جھولی میں سورن یا رجت پدک پکا تھا ہاتھ آشا کے اس لمحے میں پردھان منتری ناریندر موڈی نے ایکس پر پوسٹ کیا ونیش تم چیمپئن آف چیمپئنز ہو پردھان منتری ناریندر موڈی نے انڈین اولیمپک اسوسییشن کی ادھاکش پیچی اوشا سے ہر ممکن پہل کرنے کو کہا ونیش خوگار کو تائی کٹیگریے میں زیادہ وزن 100 گرام ہونے کی وجہ سے پیریس اولمپک سے بہار ہونا پڑا ہے ونیش کا وزن 50 کلو 100 گرام پایا گیا اس لیے ویس پردھان کے لیے ایوگ گوشت کی گئی اس ماملے کو لے کر پارتی اولمپک سنگ نے آنتراشتی کستی سنگ سے کڑا ویروت بھی درج کیا ہے نیشنال پارتی اولمپک سنگ کی ادھاکش پیچی اوشا بھی ابھی پیریس میں ہے پردھان منتری جی نے سویم اس کے ساتھ باتچت کر کے اوچیت کاریوہی کرنے کے لیے اوچیت ایکشن دلے کے لیے بھی اس کو کہا گیا بھارتی اولمپک سنگ کی ادھاکش پیچی اوشا نے بتایا کہ ہر ممکن پہل اور مدد کی جا رہی ہے ونیش disqualification is very shocking اور مرکس پیچی اولمپک سنگ کیا ہے پہلے میں کھٹی اوشایت کاریوہی کرنے کے لیے اور مرکس پیچی اوشاہیت کاریوہی کرنے کے لیے اس بار وہ پچاس کلو کٹیگری میں کھیلنے کے لیے گئے چھے اگست یعنی بیتے دن ان کا وزن انہیں چاس دشملہ نو کلو تھا انہوں نے شاندار پردرشن کیا تین شاندار میچ کھیلے چار بار کی ورلڈ چیمپئن پچھلے اولیمپک کی چیمپئن جاپان کی یوی سساکی کو پری کورٹر فائنل میں تین دو سے ہرایا یوکرین کی اوکسانا کو کورٹر فائنل میں سات پانچ سے ہرا دیا کیوبا کی گزمین لپیز کو سمی فائنل میں پچ شنے سے ہرایا تین ماچ کے بعد ان کا وزن پاون کلو گرام سے زیادہ ہو گیا تھا ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ کھیل کے بیچ میں طاقت کے لیے کھانا کھانا ہی پڑتا ہے ابھی تک کی جانکاری کے مطابق وینیش نے رات بھر وزن گھٹانے کی کوشش کی لیکن آج یعنی سات اگست کی تاریخ صبح میں ان کا وزن پچاس کلو سو گرام آیا اور وہ ایوگیا گھوشت ہو گئی یہ ہوا کیسے یہ سوال کشتی سنگ کے ادھاکش میں اٹھا رہے ہیں نیس کا اپنا انہوں نے اپنا کوچ اپنا فیجیو اپنا نیوٹرنیسٹ اپنا سب کچھ ان کو بھارت سرکار نے مہیا کر آیا اور وہ سارے لوگ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ویلیج میں ہیں ویٹ دو دن وہ لڑی ہیں اس کے پہلے ان کا کانسٹینٹ تھا رات میں کیوں وزن بڑھ گیا کیسے بڑھ گیا یہ جباب ان کے نیوٹرنیسٹی دے پائیں گے ایکچول ان کے نیوٹرنیسٹ اور ان کے کوچ دے پائیں گے جس پریوار نے جیون ہی کشتی کے نام کر دیا وہ بھی اپنی دھاکڑ گرل کے ٹوٹے ہوئے سپنے کو سویکار کرنے کی ہمت جگار رہا ہے دیش کو دوکھ ہے جب میڈر نہیں ڈیس کی جو ڈیڑھ سکنا ہو جانے تھالتو رہ گیا تو کچھ دی ڈیفائز کر دی کوئی میڈر نہیں آگا فگار صاحب اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے کہ رول بک کے حساب سے کوئی حل نہیں ہو سکتا بتا کہ کوئی حل نہیں ہو سکتا آگے کا کیا کریں گے فگار صاحب بہت بڑا دوکھ ہے ایک دم پاس سے لوٹنا اس سمیں چلاؤ کے پھر کوشش کریں گے سلور میڈر کی امید فگار صاحب اس میں ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی نہ کوئی میڈر نہیں لیکن ٹوٹ گئی حمد اسماتہ پتا کی جس کی بیٹی نے بھارت کے لیے دو میڈر تو جیتے لیکن وینیش کا ٹوٹا سپنا انہیں بھی چپ رہا ہے منو بھاگر کے پتا اپنے آسو نہیں روک پا رہے بھارت کا سپنا چکنا چھوڑ ہوگی اس کو لے کر ہم بہت دکھت ہے یہ گہری سادھی سیونیس ہوگا آٹ کے خلاب کتنی ٹیکنکالٹی میں لکیر کا فقیر بننے کے آشکتہ نہیں ہے پھر کچھ لوگ سامنے آئے ٹوٹے سپلوں پر سازش کا لے پ لگنے لگا اور بی جے پی سانسد ہیما مالنی تو سو گرام زیادہ وزن ہونے پر سب ہی عورتوں کو گیاں پروس نے نکل پڑے ہمارے انڈیان اولمکک ایسوٹیشن کے میمبر وہاں کہے ہوئے ہیں وہ انہیں کہے ہیں کہ یہ کام تو کہے ہوئے ہیں ٹیکنکالٹی آنے والے دنوں میں مل کے کام کریں گے کچھ تھی ہمارے پنجاب میں بھی ہے تو آپ مل کے کام کریں گے آپ جیسے لوگوں کا تجربہ ہم استعمال کریں مجاک والی بات ہے کہ بینے سفوگارٹ جب گئی ہوں گی پرتیوکتہ میں بھاگ لینے کے لیے اس سمیں وجن ہوا ہوگا جب کوارٹر فائنل جیتا اس سمیں وجن ہوا ہوگا سیمی فائنل میں حصہ لیا اس سمیں وجن ہوا ہوگا اچانک یہ سو گرام اوبرویٹ پوری دنیا اس بات کو برداست نہیں کر پا رہی کیا کہ بھارت کی ایک بیٹی اتحاس رچنے جا رہی ہے ایک گہری ساجی سیوینے سفوگارٹ کے خلاف بڑا عجیب سا بھی لگتا ہے کہ سو گرام کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہوگے تو کتنا بہتوہ ہے اپنا ویٹ کو وزن کو ٹھیک سے رکھنا تو ہم لوگ تو اس سے درہا اچھا سیکھ ملنا چاہیے ہم سب کھلاکاروں کو اور محلاؤں کو سب کو کہ سو گرام اور سب مہترز ایلوٹ تو وی فیل ویری سیٹ فور ہر آپ سن ہوں گے سپنا سفر ونیش کا نہیں پورے دش کا ٹوٹا ہے سب ونیش کی ناہی بیٹی کے نام گولد مدل آنے کا ایک دش کا سپنا ٹوٹا ہے ایسی کا سپنا ٹوٹا ہے سب ورلڈ ویٹی کے نام جو سکتا ہے ہم نے رویے ہیں ہم نے رویے ہیں ہم نے رویے ہیں وہ اگل نے کچھا ہے اس کے لیے ہوئے ہیں کیونکہ بات کرتے ہیں نہیں کیونکہ کیونکہ ہمیں رویے ہیں formalizing and anyway the rules are rules everybody who goes to this continues they know they have a second way in the next day there has been an appeal can anything be done right now I don't see anything that can be done آج تک کیوں دیش کی تھیوری پلانٹ کرنے میں لگ گئے ہیں سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں عام آدمی کے مند میں یہ پرشن آ رہا ہے کہ اگر وزن بڑھا تو پھر کنٹرول کیوں نہیں ہو پایا جیسا ان کا ان کے چاچا بھی ظاہر کر رہے تھے آپ کیا جانکاری دیں گے میں آپ کو سرکار کی طرف سے چاہ رہی ہوں کہ آپ جانکاری دیں جو عام لوگ ہیں دیش کے جو جاننا چاہتے ہیں سو گرام سے چک گیا ماملا دیکھئے انجنہ جی میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ وینیش فوگاٹ پہ دیش کو گرب ہے ہر ناغریک یہ مانتا ہے کہ وینیش فوگاٹ نے جو کیا ہے ٹھیک ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئی لیکن انہوں نے ترنگے کا جو ورچسو ہے وہ بنائے رکھا ہے اور ان کے لیے میں عرض کروں گا ہماری آنکھوں کا نور ہو ہماری آنکھوں کا نور ہو لڑکھڑائی ضرور ہو پھر بھی نہیں مجبور ہو یاد رکھنا تم بھارت کا کوہنور ہو ہریانہ کا ناز ہو بھارت کا تاز ہو تو جہاں بھی وہ ہیں جیسا پردان منتری نریندر موڈی جی نے بھی لکھا ہے انہوں نے بہت ہی ہوصلہ افضائی کرتے ہوئے جو شبد کہے ہیں کہ بیٹی لوٹ کے آئے گی اور پورا دیش جو گوروانویت ہے وہ مجبوط ہو کر واپس آئے اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں یہ بھاونہ ہے سکراتمک یہ درشاتہ ہے بھارت کی سوچ اور اس کے ساتھ دوسری طرف جو آپ نے سوال کیا میں اس پہ آ جاؤں دیکھئے یہ راجلتی کا وشے نہیں ہے یہ ہر بھارتی مانے گا لیکن جو لاشو پہ راجلتی گدھ ہیں راجلتی کرتے ہیں آج انہوں نے بھی دیش کو شنسار کیا ہے میں پڑھ رہا تھا رندیب سرجے والا کا ٹویٹ اور ان کا وکتبوی میں نے سنا انہوں نے کہا دیش کے پردان منتری کہا ہے تو پہلے تو میں اتھر دے دوں رندیب جی آپ کا ٹویٹ تو کچھ گھنٹے بعد آیا ہے اس سے پہلے کم سے کم بھارت کے پردان منتری کیونکہ آپ بھی ایک بھارتی ہیں ان کا ٹویٹ پڑھ لیتے تو شاید ایسی اوچھی گھٹیاں حلکی راجلتی آپ نہ کرتے ہیں دوسری بات انجنا جی آپ مجھے بتائیے یہ جو انہوں نے لکھا ایک کون ہے جس نے ہریانے اور دیش کی بیٹی کی پیٹ پہ چھوڑا گھوپا ہے اس کا اتھر تو ابھی ہم نے سنا ماویر فوگاٹ جی نے ہی دیا ہم سب کے لئے تو سممانت ہے انہوں نے کہا ایسی گھٹیاں رادیتی نہیں ہونی چاہیے ایسے بکتب میں نہیں دیے جانے چاہیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی دیش میں ایسا ناغرک ہوگا جو یہ اچھا نہیں رکھتا ہوگا کہ سوڑ پتک آئے گا اور ایک نیا اتحاس بھارت رچے گا تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک شڑینت رچہ گیا ہے یہ جو شڑینت رچنا اور گھٹیاں رادیتی کرنا یہ کانگریس کا ڈی اے نے ہے یہی ان کا چکر ویو ہے چکر ویو کی بات راہول گاندھی کرتے ہیں لیکن چکر ویو ہمیشہ بھیدہ جاتا ہے اور آج میں اتنا ہی کہوں گا چاہے وہ کانگریس پارٹی کے رندیب سرجے والا ہوں اور چاہے سنجے سنگھ نے جو بیان دیا ہے انجرہ جی آپ نے سنجے سنگھ کا بیان دیکھا ہوگا انہوں نے کہا بھارت کو بہنشکار کرنا چاہیے اولمپکس کا میں پوچھنا چاہتا ہوں بہنشکار کرنا چاہیے کیا نیرد چھوپڑا جو کی سونڈ پدک لائے تھے ان پر آپ کی آستہ نہیں ہے اس طرح سے آپ لوگ ٹویٹ کرتے ہیں رادیتی کرتے ہیں کبھی یہ سوچتے ہیں اس کا پریڈام کیا ہوگا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ پردان منتری جی نے ترند پیٹی اوشہ جی سے بات کری اور کہا کہ جو مدد ہو جو بھی ویدھک پرکریا اس کا پالن کر کے فوگاٹ جی کے ساتھ دیش کھڑا ہے اور وہاں پہ اپیل کی جائے یہ سب باتیں اس کے نہیں نظر آتی ہیں چرن سنگھ ساپرا ساپ چکر ویو رچتے ہیں اور نفرت کے چچمے تھے پورے پرکرن کو دیکھتے ہیں اس طرح کی بیانبازی کے خلاف تو محاویر فوگاٹ بھی ہیں ایسے وقت پر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے کھیل اور کھیل کے میدان میں جب پھلاری کے ساتھ ایسا ہو جائے اس پر نفرتی شڑیانتر چل رہا ہے کیا ہے شڑیانتر کون سا شڑیانتر ہے جو سرجے والا صاحب یا آپ کی پارٹی کے لوگ کھوج پائیں ہیں آج شڑیانتر بچائیں بتائیے کہ اولیمپک میں کیسے وزن بڑھا دیا گیا مطلب کچھ تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے ذمہ داری کے ساتھ آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے ساپا سا دیکھئے انجانہ جی سرو پراثم تو میں دیش کی بیٹی پوگات کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں ہم سب آپ کے ساتھ میں ہیں اور آپ نشچنت رہیے پورا 140 کروڑ جنتا جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں کھڑی ہے اور آگے بھی کھڑی رہے گی لیکن تاجیب اس بات کا ہوتا ہے جب بھارتی جنتا پارٹی کے پروکتہ جس طرح کی شائری آج بول رہے ہیں انہوں نے کہا بھارت کا کوہنور بھارت کا تاج ایسے ایسے شب دنوں نے واپرے ہیں تو یہ کوہنور کو مجھے لگتا ہے کہ تراشنے میں تھوڑا سمیں لگ گیا ہے کہتے ہیں ہیرے کو تراشنے کے بعد ہی اس کی چمک آتی ہے شاید بھارتی جنتا پارٹی کو اور پردھان منتری نریندر موڈی جی کو اس ہیرے کی پیچان آج ہوئی ہے یہ تب کا دور بھول گئے جب یہی کوہنور کا ہیرہ دلی کی سڑکوں پر 140 دن وہیں پر تھی اور پھر کس طرح سے پولیس نے خدیڑا تھا یا لطاڑا تھا یا کیا کیا حال ہوا تھا یہ سارے دیش نے دیکھا ہے تو یہ آپ اپنی ہپوکرسی تو چھوڑ دیجئے یہ دوگلہ پن تو آپ اپنا چھوڑی دیجئے ہاں اب بات آتی ہے کہ پوگات کے جو چاچا ہے انہوں نے کیا کہا آپ نے ابھی انٹرویو بتایا ماہویر پوگات جی نے جو باتیں کہی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ 52.7 کلو کیسے ہو گیا اور یہ پھر کم کیوں نہیں ہو پایا اس کی جانچ ہونی چاہیے یا اس کے اوپر گمبیرتا سے سوچنا چاہیے اب یہ بات جب ماہویر پوگات جی بولتے ہیں تو نشچن تروپ سے وہ بھی ایک طرح سے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی ساجش تو نہیں ہے کیا اس انڈین اولمپک ایسوسییشن کی ٹیم میں یا جو لوگ پوگات کے ساتھ میں ہیں کیا اس ٹیم کے اندر کوئی جائچند تو نہیں ہے تو یہ تمام ساری باتیں ہیں جو بپکش کا ادھکار ہے جب کوئی اتنی بڑی گھٹنا ہوتی ہے دیش کی بیٹی کا ایک سورن پدک آ رہا ہے دکھ رہا ہے وہ بیٹی ایک دن میں تین میچ جیتی ہے اور اس کا پھر وجن 52.7 کلو ہوتا ہے پھر وہ کم نہیں ہو پاتا ہے اور صبح تک وہ 100 گرام سے ونچت رہ جاتی ہے تو دیش کا ایک گولڈ میڈل جا رہا ہے بہت بڑی گھٹنا ہے یہ کوئی چھوٹی گھٹنا نہیں ہے اس کو ماتر پردھان منتری اگر ٹویٹ کر دیں گے تو وہ گھٹنا دب جائے گی اس طرح سے نہیں ہوتا ہے تو یہ کوہنور کو تراشنا تھا تو پہلے بھی تراشنا چاہیے تھا آپ نے برابر سے تراشا نہیں ہے اور آج جہچند کون ہے یہ جواب داری بھی بنتی ہے سرکار کی کہ یہ پتا کرے ٹھیک ہے حالانکہ اپنے درشکوں کو یہ بھی تھوڑا سا رکھ جائے گورڈ جی یہ بھی بتا دے کہ ان کے نجی نیوٹریشنسٹ ان کے ساتھ تھے یعنی جو پرسنل نیوٹریشنسٹ ہوتا ہے جو آپ کا کھانا پینہ دیکھتا ہے وہ ان کے ساتھ تھا تو اکاؤنٹبلیٹی ان کی ہے ہم آپ کو جو کوچ ہیں ہنگری کے ہیں ان کی بھی تصویر دکھا رہے ہیں اور یہ خود انہوں نے چوز کیا تھا جیسا مہاویر جی بتا رہے ہیں اشونی پاتل فیزیو وین پاترک لومبار اس کے سٹرینگت اور کنڈیشننگ ایکسپرٹ دو سٹرینگت اور کنڈیشننگ ایکسپرٹ تھے ایک مائنگ سنگھ گاریا بھی تھے اور اسی کے ساتھ دیکھیں سپارنگ پارٹنرز بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کھیل کر پریکٹس کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ کھشتی کرتے ہیں شبہ مرون پریکٹس کرنے والے ان کے ساتھ تھے یہ دو لو تو یہ پوری ٹیم اور ان کے نیجی نیٹریشنس بھی تھے میں اب آپ کے پاس دیویا ایک بار آنا چاہتی ہوں آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کیا تین میچز کے بیچ میں ایک کھانا کھانے کی وجہ سے ان کا وزن بڑھا اگر صبح میں 49.9 تھا شام ہوتے ہوتے 52.7 ہونا کیا نورمل ہے یا ایک دم ہی unacceptable ہے کچھ بہت گڑھ بڑھ ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے دیویا جا ہاں جی نئی میم ویٹ تو پانچ پانچ کجی بھی بڑھ جاتا ہے یہ تو تین کلو ہی تھا دو کلو ساس سو گرام آٹسو گرام پر لیکن 2019 کی میں آپ کو بات بتاؤ روی دہیا نے اولمپک کوالیف آئے تھا 2019 میں ان کا پانچ کجی فالتو تھا اور انہیں پوری رات پانچ کجی گھٹایا اور اگلی دن پھر 57 دکھایا اور فائنل میں پرویش کی براؤنز کے لیے وہ لڑے تھے پھر براؤنز میڈل آئے تھا تو یہ نورمل ہے پر لیکن وہ گھٹانے کے طریقے کچھ اور دوسرا کی وہ اتنے دن سے وزن گھٹا رہی تھی تو ایک مہینہ اس ٹیم پہ مل گیا وزن گھٹانے کا تو جیسے انہوں نے کل صبح وزن دکھائے اور پوری دن مل گیا ریکاوری کا اور باؤٹ لڑی وہ تو اس بیچ کھانا بھی پڑتا ہے پر لیکن وزن گھٹانے کا ٹائم جو تھا وہ بہت ہی کم تھا صرف آٹھ نو گھنٹے رات رات کے سمجھ لیجے آپ تو اس گھنٹے میں ریکاوری بھی کرنا اور کھانا بھی وہ دونوں چیز میچ نہیں ہو پائی جس کارن اور یہ صرف پہلی ایسی ریسلر نے کہ یہ 100 گرام بیٹ نہیں آیا ہے یہ 50 گرام بھی ویٹ اٹک جاتا ہے اس لیے ایسا ہوا ہے یا وینیش فگات ہے اس لیے ایسا ہوا ہے کوئی رشیا کا کوئی جاپان کا کوئی یو ایسے سب کے لیے یو ڈیو 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 نے سیم رول بنا رکھے آپ کیا کہیں گے ساتین جی اس پر میرا یہی کہنا ہے کہ دیکھو جو وینیش کے ساتھ ہوا اب یہ تو دیش کا سب سے بڑا دربات گیا ہے دوسرا ابھی ایک نیوز میں ہی دیکھ رہے تھے کہ ایک کنیا کی کھلاڑی تھی اس کا ایسے ہی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اس کو اپنے گیم سے تو اس کی جو آئی ہوئے اجے سے اپنا آئی ہوئی دیکھتا ہے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی یا اپنی جو انڈیا کی فیڈریشن وگرہ ان چیزوں بے سنگیان لیتی ہے ان کو اپنا پورا جو لگا دیانا تا یہ جو کنیا کی لڑکی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اس کا بھی سیلور میڈل ابھی اولمپک میں دیا گیا ہے اور آپ سبھی پورا دیش اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ جب ایک جنڈر چینج کرنے والی مہیلا بوکسر کو رنگ میں اتارا جا رہا ہے اور وینیش کا تو پہلے دن اس نے اپنا پورا وزن دکھا کے ہی تو تینوں پاؤڑڑڑڑ کے جیتی ہے تو بہت ساری چیزوں میں جیسے بول رہی ہیں دیویا جی کہ وزن ایسے رول کے مطابق لیا جاتا ہے یا وہاں پہ سب ایک گرام کو بھی نچھ اٹھتی جاتی تو میرا اس پہ کہنا یہی ہے کہ اگر اپنی تیش سرکار اور فیڈریشن اگر پورا جور لگا کہ اس پہ اپنی طرف سے کاروائی کرے گی یا اپنی اپیل رکھے گی تو ضرور وینیس کے بارے میں اس کا کچھ سنوائی ہو سکتی ہے اور ہمیں ایک امید یہ ہوئی ہے کہ آپ تو انجنا جی پورے ہمارے پہلوانوں کے اندول ان کو وہاں پہ جنتر منتر پہ کور کر ہی رہی تھی آپ نے دیکھا ہے اس کے سنگرز کو دیکھا اس کی دن رات کی محنت کو دیکھا اس کے پہلے ہی وینیس نے اٹلی یا کون سی کنٹری میں کپ ہو رہا تھا وہاں پہ گولڈ میڈل جیتے آ ہے وہاں پہ تو اس نے اپنا دونوں دن وزن دکھایا بورا پتواس کے جی تو اب جو یہ چیزے وینیس کے ساتھ ہو رہی ہیں اس پہ بہت مطلب ایک دیش کے لئے درپا کے پرون ہے اس کو کسٹی کے لئے کونکہ ہم کورے کسٹی پریوار کو وینیس سے زیادہ میڈل کیا ساتھ کیا وہاں پہ بہر جاپانی کو آپ سب دیکھ رہے ہو مطلب جی تنا بھی من اس کے بارے میں بہت ہی کم ہے وینیس پہلا ورل اولیمپک کولیفائر تھا اس میں وہ بہار ہو گئی تی تب وہ 48 کلو گرام کی کشتی کرتی تھی اس ہمیں وزن کے وزن بلکل 50 گرام بھی ٹک جاتا ہم پہ ہم مطلب بلکل 50 گرام بھی ٹوٹ چاہے کتنے بھی کوشش کر لیتے ہیں پہلوان اور جیسا کہ پتا چل رہے نہیں اس کے مطلب سکھے کی ہے پوری رات یہ ہے کہ وہ فائنل تک پہنچ گئی تو اپنے مقام معاشل کیا ہے تو اتنا ہے ہمارا کہ اگر سرکار اور پورے دل سے فیڈریشن ہو رہا ہے اور جس پلیئر کی آپ بات کر رہے تھے کینیا کی اس پر میں نے جانکاری بھی نکالی ہے یہ کینین پلیئر ہے فیت کپیوگون جن کو پہلے کانٹروورشل رولنگ کے بعد ان کا سیلوہ میڈل روک دیا گیا تھا لیکن یہ پانچ ہزار میٹر کا فائنل تھا اور پھر اس کانٹروورشل رولنگ پر لگاتار سنگھرش کرنے کے بات ان کو ان کا سیلوہ میڈل واپس رین سیت کیا گیا ہے تو پوری طاقت اس کے پیچھے جانی چاہیے چاہے یونائٹی ریسلنگ جو ورلڈ ریسلنگ وہ کچھ بھی کہے لیکن کوشش تو ہونی چاہیے اور اس پر میں جائے پرکاشی آپ کی چاہتی ہوں کی آپ لوگ کیا کوشش کر رہے کیونکہ جو WFI کے ہیڈ بھی وہ بھول رہے تو وہ بھی پرشنی پوچھ رہے اب سب پرشنی پوچھیں جواب کہاں سے ملے گا جائے پرکاشی دیکھئے یہ بڑا دربا گے پون دربا گے پون بڑا جو یہ لوگ آ کے شاست کر رہے ہیں آواز آ رہی ہے جو یہ لوگ شاست کر رہے ہیں غلط ہے آج پورے دیس کا پہلوان پورے دیس کا پہلوان رو رہا ہے اور یہ شاست کر رہے ہیں اور ایک یہ شاست نہیں ہونی چاہیے کہ درنے پہ بیٹھ گے تھے اس پہ چلے گے تھے یہ کشتی کے لیے بات کرو کیا کرنا ہے ہمیں کشتی کے لیے کیا کرنا ہے ونیش کے لیے اب ہمیشہ ہم میں بھی علمپیان رہا ہوں لیکن میں نے بھی کشتیاں لڑی میں نے بھی وزن دیا ہے تو وزن کے ٹائم میں سب ایک ساتھ اور ہماری دکھائیے میرے ساتھ ساتھ جی یہ کینین پلیئر کا ایک زیاد دے بھی رہنا اس میں جو کانٹرویرش رولنگ تھی اس وجہ سے تھی کیونکہ اس میں فینش لائن کے آس پاس وہ سیکن آئی تھی فیزیکل آلٹوکیشن بٹوین تچ ہونے کا ماملہ تھا اثیوپیان پلیئر کے ساتھ سے فائنل میں جانے کے بعد اپنا ویٹ نہیں لیا پاتا تو اس کو میڈیکل کے آدھار پر سلور میٹل دیا جا سکتا ہے کہ ہمارا شریر ہے کچھ بھی دکھت ہو سکتی ہے یا جیسے ہم یہاں کھیں بھی کھیلتے ہیں مال لو کوئی انجری ہو گئی فائنل میں جانے کو پتا کہ وہ ایڈمیٹ ہے اس کو بہت زیادہ پروگلم ہو رہی ہے بیو اس بھی ہو گئی تو کچھ نہ کچھ تو راستہ میرا کہنا یہی ایم امیم کی نکال چاہیے چاہیے مطلب پورے جیون کا سنگرش ہے اس کا آپ نے دیکھا ہے اربار اپنے دوار پات جب انٹریو کے ہیں اس کا ایک ہی کہنا کہ مجھے جنگی میں کچھ نہیں صرف ایک اولمپک کا میڈل چاہیے 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 ایسے بھی کر کے پہ ایسا ہو رہ جائے گا مطلب باہر کہ ہم اس کو سوچ سوچ کے صبح سے مطلب اتنے احران ہو رہے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا مطلب کل اتنے خوش تے سب بھی پہلوانی تنے خوش ہی دی سب میں سب پورا انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں آپ یہ جس کی آپ چرچہ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ان کی تبیت خراب ہو گئی اسپطال میں ان سے ملنے بھی پیٹی اوشا گئی تھی اور ان کی حالت کیونکہ دیکھیں بال بھی اس میں کٹے ہوئے لگ رہے ہیں بندے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آرہا لیکن بہت ساری کوش ہوتی ہیں لوگ پانی کم پیتے ہیں کسی طرح سے اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو میڈل کے لئے کیسے کی کیونکہ وہ فائنل میں تو پہنچی ہیں اپنے کھیل کے دم پر پہنچی ہیں انہوں نے جیپنیز پلئیر کو چار بار کی چیمپئن تھی اس کو ہرائی ہے ورل چیمپئن اولیمپک چیمپئن پشری بار کی لگا تھا جو کئی میچ پچاس سے زیادہ میچ ایسے میں یہ پولٹکس کہنا کی سازش ہے بینہ اثنٹیکیٹڈ انفرمیشن اس طرح سے پھیلانا پروپاگینڈا کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے دیکھئے بات پروپاگینڈا کی نہیں آپ بھی کہے اور ہم لوگ بھی آج پولا دیش مایوس ہے کیونکہ ایک بیٹی پہلی بار دیش کے لیے پہلوانی گول لے کر آتی جو افسر چوک گیا لیکن آگا یہ افسر چوکا تو اس میں گلتی کس کی ہے اور یہ چوک کہاں ہوئی ایک بات آپ سمجھ یہ شنکہ کبل ہم جاہر نہیں کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب پہلوانی میں بھی دوہجار بیس میں ان کو 53 کلوگرام میں کھیلنا تھا اور اسی گلتی کا 57 کلوگرام میں کھیلنا پڑا دیکھیں ہمارے لیے تو بنیش وینر ہے ہر اکھارے میں چاہے کسٹی کو بچانے کی اکھارے کی لڑائی ہو ہمارے لیے وہ وینر ہے لیکن اتنے سیکرو کروڑ کھرچے کی جا رہے ہیں آخر کیوں نہیں جائی تھی اس کا خیال رکھا اور ایک اگجامپل آپ پورے اولمپک میں کوئی کھلا رہی بھی ہیں بتا دے مجھے کہ آج تک اولمپک میں کبھی بھی اس طرح سے 100 گرام کی چوک کی وجہ سے کسی کو نکالا گیا ہو ایک دن پہلے سمی ٹویٹ کسی طرح کی نہیں آئی تھی اور لوگوں کو پورے دیش نے دیکھا جس طرح سے یہ بیٹی پہلوانی کو بچانے کی رائے جنتر منتر پڑھا تو ہم یہ مانتے ہیں کہ آج یہ چوک کہاں ہوئی کیوں ہوئی اور کسی بھی طرح سے بلکل ٹھیک کانٹر سیٹی تیار کیوں گلتی کی گئی اور کہاں سے گلتی کی گئی کیوں نہیں آئی ہوئی سنجیب جی بات نہیں سنائی دے رہی سارے پلیئر کہ رہے ہیں کہ 10 گرام 50 گرام کی وجہ سے بھی ڈس کو لیفائی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا محاویر لیکن آپ کو ایک تھیوری فلوٹ کرنی ہے گم بھی رہے ہیں کہ کوچ کی اکاونٹبیلٹی دکھا رہے ہیں میں نے انترویو کیا سنجیب جی اپنی بات واپس لیجئے ایک تو جھوٹ بولنا بند کیجئے اب آپ کہہ رہے ہیں ان کی پوری بات نہیں دکھا رہے ہیں اب میں نے انہوں کیا پورا انٹرویو کیا سر اس میں انہوں نے خود بتائے کہ کوچ کی اکاونٹبیلٹی تہ ہونی چاہیے کوچ اور وینیش اب سچ بتا سکتے ہیں کی وزن کیسے بڑھا آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کی پوری بات نہیں دکھا رہے ہیں میں نے بلکل نہیں کہہ رہا میں 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 نے بھی انٹرویو نے کہا کہ سو گرام کم کیا جا سکتا ہے ایک بات دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ آخر یہ سو گرام کی کمی اور اس کی کیا تکیئے